بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی و نسلم على رسولہ الكریم فضیل بن عیاز رحم اللہ تیمی کی توبہ علی بن خشرم کہتے ہیں کہ مجھے فضیل بن عیاز کے ایک پڑوسی نے بتایا کہ فضیل ڈاکو تھے اور اکیلے رزنی کرتے تھے ایک رات وہ لوٹ مار کرنے نکلے تو ایک قافلے تک پہنچے جو ابھی رات ہی کو پہنچا تھا تو ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ اس بستی میں سے دور رہ کر چلو یہاں ایک فضیل نامی شخص ہے جو اکیلہ لوٹ مار کر لیتا ہے یہ بات سن کر فضیل پر کب کبھی تاریح ہو گئی انہوں نے کہا کہ لوگوں میں فضیل ہوں آرام سے جاؤ واللہ اب میں بہت کوشش کروں گا کہ اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کروں اس طرح انہوں نے ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ انہوں نے قافلے والوں سے کہا کہ تم فضیل کے شر سے امن میں ہو اور ان لوگوں کے لئے کھانے پینے کے انتظام کرنے لگے اس دوران کسی کو یہ آیت پڑھتے سنا کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھگ جائیں سورة الحدید آیت سولہ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا کیوں نہیں وہ وقت آ پہنچا ہے تو یہی ان کی توبہ کی ابتداء ہے ابراہیم نوشحس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فضیل کو ایک رات یہ آیت تلاوت کرتے سنا اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے حتیٰ کہ جان لیں گے تم میں سے مجاہدین اور سابرین کو اور تمہاری خبریں جان لیں سورة محمد آیت نمبر اکتیس تو حضرت فضیل اور تمہاری خبریں جان لیں کہ الفاظ کو دہراتے جاتے اور کہتے یا اللہ تو ہمارے واقعات جانچے گا اگر جانچے گا تو ہماری رسوائی ہوگی اور عیوب پوشیدہ کھل جائیں گے اگر تو ہمارے واقعات جانچے گا تو ہمیں ہلاک کرے گا اور عذاب دے گا اور میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ تُو لوگوں کے لئے مزین ہوتا ہے ان کے لئے اعمال کرتا ہے اور تیاری کرتا ہے اور تُو ریاکاری کرتا ہے حتیٰ کہ وہ تجھے پہچان کر کہیں کہ یہ نیک آدمی ہے اور تیری ضروریات کو پورا کریں تیری مجلس میں آیا جایا کریں اور تیری تعظیم کریں یہ تو تیری ناکامی ہے اگر یہ تیری صحیح حالت ہے تو بری حالت کیسے ہوگی اور میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے بھی سنا اگر تجھ کو اس بات کی قدرت ہو کہ معروف نہ ہو تو ایسا ضرور کر اور تجھے معروف ہونا ضروری بھی نہیں اگر تیری تعریف نہ کی جائے تو تجھے کیا کمی ہو جائے گی اور اگر تُو لوگوں کے نزدیک مضموم اور اللہ کے نزدیک محمود ہو تو پھر تیرا کیا بگڑتا ہے بشر بن حارس رحم اللہ صوفی کی توبہ محمد بن دینور کہتے ہیں کہ میں نے بشر بن حارس رحم اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری توبہ کا واقعہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہوا میں تمہیں کیا بتاؤں میں ایک بہت چالاک اور چھتے والا انسان تھا ایک دن میں کہیں جا رہا تھا کہ مجھے ایک کاغذ راستے پر پڑا ملا اسے میں نے اٹھایا تو اس میں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی میں نے اسے صاف کر کے جیب میں ڈال لیا میرے پاس ایک درم کے سوا اور پیسے بھی نہیں تھے میں نے ایک مہنگی خوشبو لے کر اس کو اس کاغذ میں مسل دیا رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اے بشر بن حارس تو نے ہمارا نام راستے سے اٹھا کر اسے خوشبو میں بسایا ہے ہم بھی ہم بھی تیرا نام دنیا اور آخرت میں مہکا دیں گے پھر ایسا ہی ہوا مروی ہے کہ ایک مرتبہ بشر اپنے غفلت کے زمانے میں گھر میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے شراب کے مشغلے میں مصروف تھے کہ وہاں سے ایک نیک شخص گزرا اس نے دروازہ بجایا باندھی باہر نکلی تو اس نے پوچھا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام اس نے کہا کہ آزاد انسان ہے صالح شخص نے کہا ہاں تو سچ کہتی ہے کیونکہ اگر یہ غلام ہوتا تو اللہ کے عبودیت اختیار کرتا اور لہو و طرب کو چھوڑ دیتا بشر نے ان کی یہ بات سن لی اور ننگے سر ننگے پیر دروازے پر دوڑتے ہوئے آئے تو وہ شخص جا چکا تھا انہوں نے باندھی کو کہا تیرا ستیا ناز یہ کون شخص تھا جو دروازے پر جس سے بادے کر رہا تھا اس نے ساری بات انہیں بتا دی بشر نے پوچھا وہ کس طرف گیا ہے اس نے سمت بتائی تو بشر اس کے پیچھے دوڑے اور اسے جا لیا اور کہا کہ میرے آقا کیا آپ ہی میرے دروازے پر میری باندھی سے بات کر رہے تھے یہ سن کر بشر مٹے میں اپنا گال رگرنے لگے اور کہتے جاتے نہیں تو غلام ہے غلام ہے پھر یہ ننگے سر اور ننگے پیر گمتے رہتے حتیٰ کہ اسی سے معروف ہو گئے کسی نے پوچھا کہ آپ پاؤں میں چپل کیوں نہیں پہنتے انہوں نے جواب دیا میرے آقا مجھے صلاح نہیں عطا کرے گا مگر صرف جب ننگے پیر ہوں گا میں اب مرتے دم تک ننگے پیر ہی رہوں گا دس لڑکوں اور دس نوجوانوں کی توبہ ابو علی الرزباری کی بہن فاطمہ بنت احمد کہتی ہیں کہ بغداد میں دس نو عمر لڑکے تھے ان کے ساتھ دس نوجوان تھے انہوں نے ایک لڑکے کو کسی کام سے بیجا اس نے دیر کر دی تو یہ سب اس پر غصہ ہونے لگے اتنے میں وہ ہستا ہوا آیا اس کے آہات میں ایک خربوزہ تھا تو یہ لڑکے اسے کہنے لگے کہ ایک تو دیر کر دی اور ہستا ہوا آ رہا ہے اس نے کہا میں ایک عجیب چیز لے کر آیا ہوں خربوزہ پر بشر ابن حارس نے ہاتھ رکھا تھا اور میں نے اسے بیس درہم میں خرید لیا ہے یہ سن کر ان لڑکوں میں سے ہر ایک نے باری باری اسے چومنا چوما اور آنکھوں سے لگانا شروع کر دیا تو اس نے کہا کہ اتنا بلند مرتبہ بشر کو کیسے حاصل ہو گیا کہا کہ پرہیزگاری کی وجہ سے تو اس نے کہا کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کر چکا ہے تو لڑکوں نے کہا کہ آج سے ہم سب اس کے جیسے بن کر دکھائیں گے کہا جاتا ہے کہ پھر وہ لڑکے تقویٰ کے راستے پر کامزن ہو گئے اور ترتوس چلے گئے جہاں یہ سب جہاد میں شہید ہو گئے ایک عورت کے پیچھے لگنے والے شخص کی توبہ اب الفتح ابن مخرق کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک شامی عورت کے پیچھے لگ گیا اور چاہو لے کر اس کے سامنے آ گیا جو کوئی بھی اسے بچانے آتا وہ اسے زخمی کر دیتا یہ آدمی بڑا طاقتور تھا اسی دوران عورت چینک رہی تھی اتنے میں بشر بن حارس وہاں سے گزرے اور اس آدمی کے قریب ہو کر اسے کندہ مارتے ہوئے آگے نکل گئے وہ آدمی زمین پر گر گیا اور پسینے پسینے ہو گیا لوگ اس کے گر جمع ہو گئے اور عورت اپنے راستے چل دئی لوگوں نے آدمی سے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا پتہ نہیں لیکن اس بڑے میاں نے مجھے کندہ مارتے ہوئے کہا کہ اللہ تجھے اور تیرے عمل کو دیکھ رہا ہے تو میں اس کی یہ بات سن کر کمزور پڑ گیا اور مجھ پر حیبت تحریح ہو گئی اور پتہ نہیں یہ آدمی کون تھا لوگوں نے بتایا کہ یہ بشر بن حارس تھے اس نے کہا کہ میری بدقسمتی وہ آج کے بعد میری طرف کیسے نظر کرے گا پھر اس شخص کو بخار چڑ گیا اور ساتھوے دن اس کا انتقال ہو گیا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا ان استغفرک واتوہو الیک موسیقی موسیقی